بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے ٹین جس میں آج ہم پڑھیں گے اس معارفہ کی اقسام کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس معارفہ کی اقسام اس معارفہ کی چار اقسام ہیں جو کہ درجزیل ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس معارفہ کی جو پہلی قسم میں وہ کیا ہے وہ ہے اسم علم اسم علم علم کے معنی جھنڈا علامت یا نشان کے ہیں علم کے معنی جھنڈا علامت یا نشان کے ہیں مثلا وہ نام جو ہم کسی بھی پہچان یا علامت کے لیے کسی بھی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ہم لکھتے ہیں مثلا قائد عظم شمش العلماء قلیم اللہ ابن مریم تو یہ کیا ہے یہ اسم علم ہے کیونکہ قائد عظم کا نام جو تھا وہ محمد علی تھا تو قائد عظم ہم اس کو اس کی پہچان کے لیے اس کو بولتے ہیں شمش العلماء مولمی نظیر احمد کا نام قلیم اللہ ایک پرغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے ابن مریم جو ہے حضرت مریم کے بارے میں تو یہ کیا ہے یہ اسم علم یعنی وہ خاص نام یا وہ نام جو پہچان کے لیے علامت یا نشان کے لیے بولے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگلی قسم اسم زمیر اس معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم زمیر اسم زمیر کیا ہے وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر بولے جائیں وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر بولے جائیں اسے اسم زمیر کہتے ہیں مثلا اس اس آپ وہ تم وغیرہ تو یہ کیا ہیں یہ الفاظ اسم زمیر کہلاتے ہیں تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایسے تمام الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولے جائیں ان کو اسم زمیر کہتے ہیں تمام الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولے جائیں ان کو اسم زمیر کہتے ہیں مثلا وہ اس اس تم آپ وغیرہ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ میں ہم دیکھتے ہیں اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اشارہ قریب اور ایک ہوتا ہے اشارہ بائید یعنی اس میں اشارہ کیا گئے دو اقسام ہیں اس میں اشارہ قریب اس میں اشارہ بائید قریب جو قریب کے لئے ہم اشارہ استعمال کرتے ہیں مثلا یہ کرسی اس کی کتاب تو یہ کیا ہے یہ اشارہ قریب ہے اگر ہم دیکھیں اشارہ بائید کی طرف تو وہ ہے وہ اسکول اس کا کلم تو یہ دور کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اشارہ کرنے کے لئے یا دور کی جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے وہ الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اشارہ بائید جس میں وہ اس انہوں انہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی تاریخ اس میں اشارہ وہ اس میں ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے مثلا یہ لڑکا اس میں جو یہ ہے وہ ہے اشارہ وہ عورت وہ کیا ہے وہ اشارہ ہے تو یہ تمام الفاظ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس معارفہ کی آخری اور چوتھی قسم کون سی ہے اس میں موصول موصول کیا ہے جو کسی جملے کے شروع میں ہم لگاتے ہیں کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے جو الفاظ ہم لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس میں موصول مثلا جو جب اس کی دیکھتے ہیں مثالیں مثلا جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے وہ محصول ہے اس میں محصول جو ہے محنت کرنا یا محنت کرتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک سلہ ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہو آپ کوئی سلہ کرتے ہو وہ کیا ہے وہ سلہ کہلاتا ہے تو کامیاب ہونا یا کامیاب ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے وہ ہے جواب سلہ یعنی جب محنت کرتے ہو تو آپ کو اس کے سلہ میں اس کے بدلے میں اس کے جواب میں جو آپ کو کوئی بھی انا ملتا ہے یا کوئی بھی آپ کو چیز ملتی ہے آپ کامیاب ہوتے ہو تو وہ کیا ہے وہ جواب سلہ ہے تو عزیز طلبہ یہ 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 تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اس معارفہ کی اقسام کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا آپ نے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے والسلام